اسلام علیکم حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جب کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے چنانچہ این دوپہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھ مشورہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ خربان یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوائے اور کوئی نہیں ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت کی اجازت فرما دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خربان مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چار مہینے سے دو اونٹنیاں بابول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ حجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ خبول فرما لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبول ہے مگر میں اس کی خیمت دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بادل ناق وستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو خبول کیا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر کی تھی لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسمہ رضی اللہ عنہ نے سامنے سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کے ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا مو باندھا یہ وہ خابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النتاخین دو پٹکے والی کے معزز لخب سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن ریخت تھا جو راستوں کا ماہر تھا رہنمائی کے لیے عضرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ تین راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے اسارہ نظام کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مکان میں تشریف لائے کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس وقت گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے خیمتی مال و سامان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم خوریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضور اقتیس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے کہ تم خوریش کا سارا امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقیناً قامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹو قابچ ہونا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے پھولوں کی سیج بن گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خوفیہ چال چل جائیں گے مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خوفیہ تدبیر سے بچا لیا حضور اقتیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹی خاخ ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے بہار تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاخ ڈالتے ہوئے ان کی مجمع سے صاف نکل گئے نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی ایک دوسرا شخص جو ان مجمع میں موجود نہ تھا اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاخ ڈال گئے ہیں چنانچہ ان خور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ فیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاخ اور دھول پڑی ہوئی تھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہرِ مکہ تم مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارہ ہے اگر میری خوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوائے کسی اور جگہ سکنت پذیر نہ ہوتا حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی خرار داد ہو چکی تھی وہ بھی اسی جگہ آگئے اور اس خیال سے کہ کفارِ مکہ ہمارے خدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نازک پیر مبارک زخمی ہو گئے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غارِ سور پہنچ گئے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کی تمام سراخوں کو بند کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے سو گئے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر سے ایک سامپ نے بار بار یارِ غار کے پاؤں میں کانٹا مگر حضرتِ صدیق جان نصار رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابِ راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے یارِ غار کے آنسوں کی دھار سے چند خطرات سرورِ کائنات کے رخصار پر نصار ہو گئے جس سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے دار ہو گئے اور اپنے یارِ غار کو روتا دیکھ کر بے خرار ہو گئے پوچھا اے ابوبکر کیا ہوا ارس کیا کہ یارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساپ نے کانٹ لیا ہے یہ سن کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعابِ دہن لگا دیا جس سے فوراں ہی سارا در جاتا رہا حضورِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم تین رات اس غار میں رونہ کا فروز رہے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوان فرزند حضرتِ عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو غار کے مو پر سوتے اور صبح صویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ خوریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضورِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرتِ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کچھ رات گئے چرگاہ سے بکریان لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یارِ غار پی لیتے تھے حضورِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو غارِ سور میں تشریف فرما ہو گئے ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بسترِ نبوت پر حضرتِ علی رضی اللہ عنہ تھے ظالموں نے تھوڑی دیرہ آپ رضی اللہ عنہ سے پوشتاج کر کے آپ کو چھوڑ دیا پھر حضورِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف کی جوانب کا چپا چپا چھان مارا یہاں تک کی دھونتے دھونتے غارِ سور تک پہنچ گئے مگر غار کے مو پر اس وقت خدا نے حفاظت کا پہرہ لگا دیا تھا یعنی غار کے مو پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور ایک کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے یہ منظر دیکھ کر کفارِ خورش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی کفار کی آہت پا کر حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر خریب آگئے ہیں کہ اگر وہ اپنے خدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مد گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلق پر سکون و اتمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا چوتھے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور سے باہار تشریف لائے عبداللہ بن عریخت جس کو رہنمائی کے لیے قرائے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا وہ خراردات کے مطابق دو اونٹنیا لے کر غارے سور پر حاضر تھا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرتِ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور عبداللہ بن عریخت آگے آگے پیدل چلنے نگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحلِ سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا ادھر اہلِ مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انام ملے گا اس انام کے لالج میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزل و دور تک تاقب میں گئے